بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے کریئے سے ہوں گے اگر آپ پاکستان بنگلہ دیش انڈیا یا کسی بھی اشائی ممالک سے انگلینڈ کے لیے سفر کرتے ہیں اور انگلینڈ آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ اگر آپ انگلینڈ پہنچتے ہیں تو آپ کو سترہ سو پچاس پونٹ پی کرنے تھے لیکن اب وہ شرط ختم کر دی گئی ہے کیونکہ اب ایک نئی سرویز کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ دوستو لندن سے پی آئی کی پرواز پاکستان کے لیے باہر کرنے کا بھی فیصلہ ہو گیا اب دوستو دس جولائی سے ہیترو ریپورٹ سے پاکستان اسلامباد کے لیے پہلی پرواز روانہ ہو جائے گی دوستو اب جیسا کہ پاکستان کی طرف سے ایک گرین سگنل مل چکا ہے کہ انگلینڈ سے لوگ جائے پاکستان کے لیے سفر کر سکتے ہیں اب دوستو انگلینڈ سے آنے والے پاکستانیوں کے لیے دس پروازیں چلائی جائیں گی اب دوستو انگلینڈ سے پاکستان جانے والوں کے لیے جو ٹکٹ کا ریٹ ہے وہ بھی بہت کم کر دیا گیا ہے دوستو اب یہ بھی امید کی جاری ہے کہ انگلینڈ پاکستان کو ریڈلے سے جلد نکالے گا یعنی گرین لسٹ میں ڈال سکتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ریڈلیس ممالک کے جو نئی سروس دی جا رہی ہے تو یہ خاص کر کے ایسے سٹوڈنٹ جن کے عویدیں ابھی لگ چکے ہیں اور وہ ریڈلیس ممالک سے سفر کر رہے ہیں وہ طلبہ سترہ سو پچاس پاؤنڈ کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تو اب یونیورسٹی کی طرف سے ان کے لیے ایک سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے تو اب ان کا جتنی بھی ایکسپنسیں ممائیں گے یونیورسٹی اٹھائیں گی نہ کہ دوستو یہ خرچہ انہیں خود ایفورڈ کرنا پڑے گا دوستو یہ بڑی اچھی اور اہم خبر تھی جو سٹوڈنٹ کے لیے جاری ہوئی ہے جو ابھی انگلینڈ میں آنے والے ہیں دوستو یہ تھی ایک اہم نیوز جو آپ کے ساتھ انگلینڈ سے شیئر کی مزید تفصیلات کے دیکھتے ہیں شاہدہ پہلی یوٹیوب چینل ملتا ہے نیکس ویڈی نیکس اپری ساتھ اب تک کتنے ہیں اپنے پیارے بھائی کی جیدی اجازت لافظ